آج مبارک گھڑی میں آخری جمعہ اور ماہِ رمضان کے علویدہ ہے تو جو ہم نے رمضان میں عبادتیں اور نیکیاں کی اس کا کیا فائدہ اور جو عنوان مجھے دیا گیا کہ موت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرے تاکہ کل سے اگر عید کا جان نظر آتا ہے آج تو پھر ہم اپنی رویش کو بدل نہ دیں موت کا انسان کو تیاری کا ایک خوف رہے اس لئے کہ آنے والے مصیبت سے آپ کو وہی بچاتا ہے جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے کہ آگے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو پڑی پڑیشان اٹھانے پڑی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہر چیز میں دنیا میں اختلاف ہے مذہب کہتے بار سے لو عبادت کہتے بار سے لے لو مسلک کہتے بار سے بھی یہی ہے کہ اختلاف ہے لیکن پوری دنیا اس میں متفقی کہہ کے موت آنے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے نظر آتا ہے کوئی ایسا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے موت نہیں آئی سب بات ہر ایک میں اختلاف ہے موت میں اختلاف کسی کا نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک کا ماننے والا ہو دین کا ماننے والا ہو ناستیک بھی آدمی ہو ہے کہ نہیں ناستیک آدمی بھی ہو وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا موت حقیقت ہے اور اس میں کسی مذہب کا اختلاف نہیں جو اللہ کو معذر اللہ نہیں مانتے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے بھی نہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں موت میں اختلاف نہیں ہے موت کیا ہے آج اگر موت کا نام لے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کبر کا نام لوگ ڈر جاتے ہیں موت کسی کرائے تو لوگ کامنے لگتے ہیں کی کون سبات کرتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومینین کے لئے موت تو فول ہے اور فول میں اللہ نے خوشبو لکھی ہے فول انسان کے آنکھوں کو تھنک دیتا ہے فول انسان کو تو جو ہے خنبو سھونگ لے تو تازکی دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں مومینوں کے لئے موت تو انعام اور توفہ ہے اور آج مومینین کھبر آ رہا ہے موت کیا ہے موت مانگنا نہیں چاہیے لیکن موت کی تیاری کرنی چاہیے موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے لیکن موت سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ وہ آتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سمار احادی سے تیمہ میں یہ بتایا کہ مومینین کے لئے توفہ ہے مومینین کے لئے فول ہے مومینین کے لئے بہتری ہے تو کہا کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں مثال دے کر کہ ایک آدمی کو جیل میں ڈال دو اور جب اس کو رہا کیا جائے تو دنیا دیکھ کر اسے سکون آتا ہے ماما دیکھ کر اسے اتمنان آتا ہے یعنی وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کیا دکھانے سے آزاد ہی ہو گئی سرکار فرماتے ہیں موت اسی طرح ہے کہ جب ایک مومینین کا انتقال ہوتا ہے تو گویا وہ جیل سے آزاد ہوتا ہے اس لئے کہ دنیا کی رنگ لینیوں سے نکر کر وہ کہاں جاتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے جو اس کے لئے جنج بنی ہوئی ہوتی ہے حقیقت ہے کہ نہیں بتاؤ جھمیلوں سے چھتکارا کوئی ٹینشن نہیں انتقال ہو گیا مومینین کی موت ہے تو اس کے لئے تو توفہ کہلاتی ہے اور انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے چاہے توفہ کیسا بھی ہو اگر کوئی توفہ پھیج دے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے اس کو گلے سے لگاتا ہے سرکار یہی تو کہتے ہیں مومینین کے لئے تو موت توفہ ہے توفہ دیکھو میں آپ کو بتاؤ بزرگانے دن کہتے ہیں جیسے حج کے لئے جاتے ہیں مدینہ کے لئے جاتے ہیں تو کہاں اس سے بلکر خوشی ہونی چاہیے موت ہوئے تو کہو سبحان اللہ آج تو سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی میں نے پہلے کہا موت جس کی تیاری ہے اس کو کنوں ٹنشن اس لئے بھئی سبحان اللہ بھی موت پہ کہنے میں کیا جاتا ہے مرنا تو مجھے بھی آپ کی بھی ہے ہے کہ نہیں ہے اس لئے درانہ ہی رہو لیکن تیاری کرو درانہ ہی رہو تیاری کرو موت کے حوالے اس لئے مزرگانے جن کہتے ہیں حج کو جانا اور شہرِ رسول جانا تمہت جو اس بات پہ انشاءاللہ پھر آگے کی لائٹ گفتگو یہ بات سننے کے بعد آپ کو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ درانی بات لیکن یہ بات سننے کے بعد درانی والی بات بھی آئے گی تو انشاءاللہ مومین ہے تو خوف نہیں ہوگا اب کہتے ہیں توجہ اس لئے اس بات کو میں پہلے بولنا ہوں اورنا لازم میں بولنے والا تھا میں کہا پہلے دی دوں اچھا تو پھر بات میں ٹنشن نہ رہے تو کہتے ہیں حج کو جانا مدینہ کو جانا کہا اس سے بہتر ہے موت کو جانا تو کہا کیوں تو کہا موت وہ چیز ہے جو خدا سے مراتی ہے انسان حج کو جاتا ہے کعبے کو دیکھتا ہے انسان موت کو خانت اترتا ہے تو رب کو کعبہ کو دیکھتا ہے پھر کہتے ہیں موت بہتر ہے مدینہ منورہ جانا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں اس سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ جائیں گے تو گندوہ کے خضرہ نظر آئے گا اور مومنین کی موت آئے گی تو سرکار میں کبر کے انگل سرکار کا چہرہ نظر آئے گا یہ حقیقت تو ہے ابھی تو بزرگان نیم کہتے تھے کہ جمعہ کو موت نہ آئے اس لئے کہ سمال و جواب نہیں ہوتے اب سوال جواب ہوں گے نہیں سرکار کا چہرہ دکھے گا کیسے اولیاء کاملین بزرگان دن کے یہ تمنہ ہوتی تھے ہمیں موت جلدی آ جائے اس لئے کہ کبر میں جائیں گے تو ہمیں سرکار کا دیدار ہو جائے گا چہرہ مصفہ دکھے گا شہر مدینہ جاؤ وہ مد خضرہ دکھتا ہے کبریں مجاتے ہیں تو سرکار کا چہرہ دکھتا ہے حقیقت ہے کہ نہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کبر میں ایک سوال ہوئے گا امام بخاری حدیث رائے تو کہا کون سا تو کہا سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے کہ جان ایمان بھی وہی ہے وہ سارے سوا ان کو پہچان لیا سمجھو خدا کی مارے وقت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے تو کہا مومینین کے لئے تو توفہ ہے اور ہم کہتے ہیں آقا توفہ ہی تو ہے اس لئے کہ زندگی بھر یہی دعا کرتے ہیں خواب میں حضور کی سیارت ہو جائے لیکن جب مر کے مومینین کبر میں جاتا ہے تو اس کی کبر میں میرا مصطباہ تشریف لاتے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں کہا کبر میں لہرائیں گے کہا حشر تش میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی ہے یہی تو بات ہے اس لئے کہ ہمارے لئے توفہ ہے کہ وہاں سرکار تشریف لائیں گے وہاں محبوب خدا تشریف لائیں گے مومینین کے لئے توفہ ہے کبر میں جاؤ تو چہرے مصطباہ اور ہشر میں اٹھاؤ چندت میں تاخل ہو جاؤ تو کہا خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے یہ مومینوں کے لئے توفہ ہے لیکن مرے بھی ایسی حالت ہوئی ہیں کہ جو ہمیں یہ اللہ سعادت عطا فرمائے ورنہ دیکھو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ خالی روح نہیں کرتے تو بندے کوئی تنی تکلیف ہوتی ہیں کہ سا سمندر کا پانی میں ڈال دو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بستی ہم تو چمچی چمچی پانی پلا دے گلاس میں پانی پلا دے کہا اتنی شدر کی پیاس ہوتی ہے کہا اتنی شدر کی بھوک ہوتی ہے کہ پہاں کے برابر کھانا کھلا دو اس کی بھوک نہیں مٹھتی ہے اللہ اکبر لیکن کہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ مرحلہ ہر ایک کے لئے ہوتا ہے کیا نہیں کیا بد ہر ایک کے لئے ان مراحل سے ہزارنا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں جیسے حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کے اندل امگوٹھے کاتلی اونٹوں نے انہیں احساس نہیں ہوا تھا تو کہتے ہیں جب مومینین اور ایک آشی کے رسول پرود شریف پڑھنے والا جب دنیا سے رخ سب ہوتا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے اس کی روح کھینچی جاتی ہے تکلی تو سم کو ہوتی ہے لیکن کہا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خمسورت تھے کہ ان کو دیکھنے میں اورتوں نے انگلیا کاتلی لیکن درد کا احساس نہیں ہوا تھا اسی طرح جب مومین کی روح نکالی جاتی ہے ایک آشی کے رسول کی روح کھینچی جاتی ہے جب وہ دروت کی کسرت دنیا میں کرتا ہے تو سرکار کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہتے ہیں روح نکال جاتی ہے پتا نہیں چلتا سرکار مثال دیتے ہیں مومینین کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مسکزے کے اندر پانی بھرا ہو اور تھوڑا مسکزہ کانا ہو کیسے ٹپک کے پانی پھتا فٹ نکل جاتا ہے پتا بھی نہیں چلتا میرے آقا کہتے ہیں مومین کی روح نکلتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پانی کا مسکزہ ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کیوں اس کے سامنے حضور کا چہرہ ہوتا ہے ایک درود بتایا کہاں اس کی کسرت کرو موت کے وقت حضور کی زیارت ہوتی ہے اور حضور کی زیارت کہاں ایک ذریعہ یہی ہے کہ جو بندہ درود کی کسرت کرتا ہے قسم خدا کی اس کو حضور کی زیارت ہوتی ہے حضور پہ درود جو جتنا پڑتا ہے حضور کا قرب اسے اتنا ملتا ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے نزدگ مجھ سے وہ ہوگا اس لئے کہ قیامت میں تو ان کی چلیں سب کہیں گے کہ ہم بھی نفسہ نفسی میں ہیں وہ کہیں گے انا اللہ آجاؤ میرے پار اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے وہ سجدہ کریں گے اللہ شفاعت مصطفا کی پڑت سے سب وہ جنل قطع فرمائے گا لیکن پہلے قرب مصطفا تو حاصل کرو اور سرکار کہتے ہیں قیامت کی ہنلاکیوں کے اندر سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ درود پڑتا تھا درود جو پڑے گا حضور کا قرب حاصل ہوگا جتنا درود پڑھوں گے اتنے قریب ہو جاؤ گے سرکار سے دنیا میں پڑھوں گے تو موت کی آسانی ہے اتنا پڑھوں گے کہ اللہ آخرت میں سرکار کا قرب بتا فرمائے گا اور حضور کے قریب ہو جائے تیرے دامن کرم میں مجھے نید آ گئی ہے وہ دامن کرم ہی تو ہوگا کہ گنہگاروں کے لئے تو شفاعت مصطفا ہے اسے لئے تو میرے امام کہتے ہیں واہ کیا ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ امام کہتے ہیں یہ امام کا شیر ہے واہ واہ کیا شفاعت ہے اس لئے کہ گنہگار کہیں گے نیکوکار کہیں گے کہ تھوڑے گناہ دے دوں کہاں کیوں چاہیے تو کہاں گناہ لیں گے اور شفاعت سے مصطفیٰ کی جنت میں جائیں گے کرز لیتی ہے پریزگاری گناہ واہ واہ یہ ہے یعنی جو خریب ہونا چاہتا ہے درود پڑے اور درود کی برکت سے سرکار کا چہرہ سامنے ہوگا اس لئے کہ اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے زندہ بکری کی خال ادھیڑوں ایسے تکلیف روح کے وقت ہوتی لیکن جب حضور کا چہرہ ہوگا انسان گم ہو جائے گا اس لئے کہ حسین یوسف یہ تھا اور حسین یوسف کیا ہے سرکار کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کے حسن کو پیدا فرما ہے حسنِ مصطفیات حسنِ یوسف نہیں ہے بلکہ انس کے نور سے کائنات کا حسن اس میں سب آ گیا وہ اتنے حسین کہ انگلیاں کاٹ دے تو احساس درد کرنا ہو تو کہتے ہو روح نکالی جائے گی اور سرکار کا چہرہ سامنے ہوگا اسے پتا نہیں ہوگا اس لئے کتنے حسین ہوں گئے ہیں وہ ایسا گم ہو جائے گا جلوہ کے اندر اسے پتا نہیں چلے گا یہی تو بجا تھی کہ سہابہ میدان جنگ کے اندر اتنے سکھم پڑتے تھے لیکن احساس نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لئے کہ چہرہ مصطفیات اتنا حسین ہوتا تھا کم کو ایمانوں کو جب چہرہ دکھا دیا جاتا تھا سارے درد ان کے ختم ہو جایا کرتے تھے کوئی جنگ ایسی نہ ہو کہ جن کو کوئی درد والی بات بتا دو کتنی تکلیف ہوں ہاتھ لٹک جاتے تھے کوئی احساس نہیں تھا اسی اسی تیر انہوں کے سینوں میں پیوس ہوتے تھے کوئی احساس نہیں تھا تلواروں کے سکھم اتنے ہوتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ تک باقی نہ ہو وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ چہرہ مصطفیات سامنے موجود تھا اگر مومینین کی موت اور اگر نیکوکار نہیں تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے پھر وہیر شدت کی پیاس وہیر شدت کی پھوک اور کہا کہ جب مومینین کی روم فرشتے نکالتے ہیں تو اس کو چندتی کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے یہ حدیث پاک سنی اور پھر کیا ہوتا ہے تو کہاں فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس کی روم آسمانوں کے سیر کرتی ہے یہاں تک کہ ایک دو نئی ساتوں آسمان کی اس کی روم کو سیر کرائی جاتی ہے اور کہتے ہیں اتنی خوشبو ہوتی ہیں مشککی خوشبو اس کے جسم سے آتی ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں مراہ مومینین ہیں اس کے جسم کے اور کفن سے مشککی خوشبو کی لپیٹے فرشتے پستے کہ یہ کون سے خوشبو والا ہے یہ کون ہے تو کہاں یہ مومینین اور نئی عمل کرنے والے کی روح ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کی روح آسمانوں میں ہوتی ہے پھر میرا رب کہتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو اس کی جسم میں روح لوٹائے جاتی ہے اور جب کوئی بدبخت مرتا ہے تو فرمایا اس کی روح ٹاٹ کے چتروں میں لپیٹی جاتی ہے اس کی یہاں سے بدبو پیدا ہوتی ہے وہاں آسمانوں میں مومینین کی روح کو سیر کرائی جاتی ہے اور بدبختوں کی روح کو جو ہے زمین کے ساتھ دپکوں کے اندر دھسا دیا جاتا ہے یہ ایک فرق ہوتا ہے اچھی موت اور بری موت کا ہم یہ سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا بری موت تھی فلاحصے میں مر گیا بری موت تھی لیکن سنو حادثے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے مومینین ہیں چاہے کتنا بڑا حادثات یوں نہ ہو اس کی جسم سے جو ہے مشکلی خوشبویں آتی ہے بدبخت ہوتا ہے مومین نہیں ہوتا لیکن کہیں بھی مرتا ہے اس کی روح کو جو ہے کپڑے کے ٹاک میں لپڑ دیا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حادثات ہی موت ہے بری موت ہے لیکن بری موت اسے کہتے ہیں جس کا ایمان نہ ہو اور جس کا ایمان ہوتا ہے حادثے والی موت ہو کھر بھی اللہ اس کو جنت اتا فرماتا ہے حادثہ مائنے نہیں رکھتا اچھا قبر کے جگہ بھی مائنے نہیں رکھتی اگر کوئی آدمی اچھا مارا ہے گورے کڑکٹ میں بھی دفن ہے وہ تو جنت ہی ہے اس کے لیے تو جنت کی کھنکیاں کھول دی جاتی ہے اور کتنا بھی جو ہے بدبخت ہے مومین نہیں ہے اور کئی آلشان محلوں میں اس کی قبریں موجود ہوں پھر بھی وہ جہنم کا گھڑا بندی ہے جگہ کا مائن معاملہ نہیں ہے حادثات کا معاملہ نہیں ہے یہاں معاملہ عمل اور ایمان کا ہے اگر یہ سہلامت ہے تو پھر کہیں بھی مارو تمہاری قبر بقائے نور ہوتی ہے کہیں بھی مارو تمہاری قبر میں جلوائے مصطفیٰ سے روشن کر دی جاتی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کہیں بھی مارو قسم خدا کی اس کی مومین کی بکافر ہو بے ایمان ہو بے عمل ہو اس کی قبر کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے یہ حقیقت ہے اور فرمایا کہ جب مومینین مرتے ہیں تو زمین کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور اگر مومینین ہیں تو زمین جو ہوتی ہے قبر کا حصہ اس سے محبت کرتی ہے شیر کو دیکھائیں شیر کے بچے کو پکڑ دے کسی نے دیکھائیں شیر کا بچہ مومی لے کے جاتا ہے نا چھوٹے بچے ہوتے ہاتھ سے تو پکڑ دے نہیں موں سے بچہ بھی پکڑتا ہے اور وہی موں سے وہ شکار کر کے پھاڑ بھی دیتا ہے وہ دانت جس سے وہ اپنی اولاد کو محبت سے پکڑتا ہے وہی شیر اس کو جو ہے سخت دانت جو ہے جب حملہ کرے تو انسان جانور بھی پھار کے رکھ دیتا ہے تو کام موت کی بات قبر کا بھی یہی حال ہوتا ہے نیک عمل ہوتا ہے قبر دباتی ہے لیکن کیسے جیسے ماں دباتی ہے جیسے شفت کرتی ہے اور پتبخت مرتا ہے تو ایسے دباتی ہے کہ اس کی حسی پسلی ایک ہو جاتی ہے زمین کہتی آجا میری آگوش میں تیرے لئے تو جنت ہے اس لئے کہ تُو زمین پر تھا تو میں رشت کرتی تھی کہ چلو اللہ کا نیک بندہ ہے پتبخت ہوتا ہے زمین اس کے لئے دعائیں کرتی ہے مرتا ہے تو اس کے لئے پسلیا ہٹی ایک کر دیتی ہے وہی تو فرق ہے زمین دونوں کو دباتی ہے ایک کو ماں کی محبت کی طرح دباتی ہے اور ایک جیسے کسی آدمی کا خون چوسنے کے لئے وہ سامنے والا چانوہ کھلا ہو اس کو دبوچ لیتا ہے نیچور دیتا ہے وہ کہاں تب بے عمل مرتا ہے بے نماز ہی مرتا ہے بے عمل مرتا ہے حرام کام کرنے والا مرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے قبر اسے دباتی ہے اور سنو قبر کی مٹکی ڈالنے کے بعد زم چلے جاتے ہیں کہاں نیک عمل خودصورت شکل کے اندر آتے ہیں نیری قبر روشن ہوتی ہے مرنے والا کہتا ہے آخر کون ہے جو میری مدد کے لئے قبر میں آیا ہے تو اچھے عمل کہتے ہیں آرام سے سو جا میں تیرا نیک عمل ہو اب تجھے فچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تیرے حفاظت کروں گا حدیث پاک میں آیا نماز آتی ہے اچھی صورت کے اندر اور یہ بھی بتایا گیا انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ماں سے باپ سے بھائی سے جس سے کہاں نماز اس کی شکل میں آتی ہے عبادتیں اس کی شکل میں آتی ہیں اب سوچ لو جس کے لئے ہم دین رات محنت کرتے ہیں وہ تو سب مٹی ڈاو کے چلے جائیں گے بھائی ماں توس احباب رشتے نار ماں باپ جس ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی نہیں آئے گی ساتھ میں کہاں کون آئے گا تو کہاں تمہیں عشق رسول ہی بچائے گا یا تو تمہارا اچھا عمل بچائے گا یا تو تمہاری نماز بچائے گی اس لئے کہ قبر کے اندر نماز اتنی خوبصورت شکل میں آتی ہیں کہ بندے کو انس ہوتی ہیں کہ چلو میرے پاس کوئی موجود ہے اور پورے عمل کیے ہوتے ہیں تو بھائیانک صورت میں آنکہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے ایسے ہی اندر اندھیرہ ہے اور اب تو آ گیا ساتھا نے تو کہاں تو کون ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں جو تُو نے کیا نیک عمل نہیں میں تیرا بڑا عمل ہوں جس کو تُو نے کیا وہ آنکہ کھڑا ہوتا ہے پھر کیا حال ہوگا اور کہتے ہیں جب مومینین سوتا ہے لوگ کہتے ہیں محمد صاحب قیامت کہے گے لوگ قبر میں ہی سوتے رہیں گے حقیقت ہے سوئیں گے کوئی پانچ ہزار سال پس ہزار سال لیکن کہتے ہیں مومینین سوتا ہیں اور جب اُٹھایا جائے گا تیسا لگے گا چار اچار نماز پڑھ کے اُٹھا ہوں لوگ ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں جب ایک آشیرے کے رسول کا انتقال ہوتا ہے قسم خدا کی اس کو قبر میں قروت بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وقت تو اس کے لئے گزر جایا کرتا ہے اور یہی حقیقت ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کب قیامت آئیں گے ابھی تک قبر میں پڑھیں تو کب پتا بھی نہیں جلتا احساس نہیں ہوتا اور بے شمال اس کے لئے دنیا کی دلیلیں بھی ہیں اور دنیا کی زندگی اور برزکی زندگی میں بہت فرق ہے اس کا کمپیر ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک دلہ ان کا حسینی نسولات آئے اور ایک بات فرمایا گیا کہ جب بندہ دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے پریشانیاں اٹھاتا ہے اور مومین ہے نیک بھی عمل کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں یہ سب ہوتا ہے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نماز پڑھتے تو بھی پریشانی پیغمبر تو محصوم ہے ان کے ساتھ بھی انتہانات ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے بیچ میں سے چیر دیا گیا ایسا امتیان ہمارا نہیں یہ ایسی آزمائش ہماری نہیں ہے کہ ہم ٹوپی پہن کے نکلے تو کوئی پکھر برسائے مکی زندگی میں یہ بھی ہوا تھا لیکن انہوں نے دیم نہیں چھوڑا تھا ہمارا نماز پڑھنے کے بعد مصیبت اور پریشانی آئے تو پھر ایسا نہیں کہ میں اپنے در نماز بھی پڑھیں ہمارے ساتھا جیسا تو ایک بات یاد لوگو آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا میں آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے مصیبت اور پریشانی پہ سبر کرتا ہے تو پھر میرا اللہ اس کو ایک وقت ایسا آتا ہے اتنا عجل دیتا ہے بندے کے گمان میں نہیں ہوتا اور سنو جب ایک جلدہ مامن مرتا ہے اللہ اکبر کہا کھاری ایک جھوکا جنت کہاتا ہے قبر میں توجہ اس بات کو سنیں تمہارے دل میں ٹھنڈ پڑے گی ساری تکلیفیں دور کہا پولی زندگی جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں پریشانیاں اٹھائی ہوتی ہیں اور قبر میں لیٹتا ہے ایک جھوکا آتا ہے کہا ایک جھوکا اتنا حسین ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں کہتا ہے دور ہو گئی ہے ایک جھوکے کی ایشان ہے جنت کی دروازے کھل جائے دو حقیقتی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آخری رمضان ہے کل ملاقات برابر ہوئے کہ نہ ہوئے اس لئے کہ پھر ہمارے وہ باندلے نمازی آتے ہیں جن کے چہرے ہم روز دیکھتے ہیں یہ حقیقت ہے انسان ماہ رمضان کیا ہے کہاں تربیت ہے کہ تم کہاں تھا کہ اب کہاں ہے یعنی جو نئی صدرہ تو یہ تھی ایسا کہ ایسا جیسا مدلو اگر وہ آدمی نمازی نہیں بن سکتا ہے تو سمجھو اس کا فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوا آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور ایک چاند دکھا کہ زہر اثر سے گائب ہو جائے تو مطلب تو نے سجدہ کیا کیا یا تو لوگوں کو دیکھ کر مسجد میں آتا تھا یا تو تیرا یہ معاملہ تھا کہ رمضان میں نہیں آؤں تو بھی لوگ کہیں گے کہ رمضان کی بھی نماز نہیں پڑتا یہی تو معاملہ ہے نا انسان کی تربیت کے لئے لنہ نے رمضان رکھا اور یہ بات ہمیشہ آدھ رکھنا ہے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی جوان ہے ابھی نہیں کرنا بڑاپے میں کلنے گی تو موت کا نکی نہیں ہے اب تک چھاتی دکھتے ہیں تو ابھی ڈل لگتا ہے کہ کب ایٹک آ جائے ہے کہ نہیں ہے یہ حادثات ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کی چھاتی دکھیں کہ مرد جائے لیکن اب نکی نہیں ہے موت کا لمحے میں انسان سٹک سے مر جاتا ہے مراپت بہت دور کی باتیں چند سال بار تو یہ آئے گا کہ پچاس سال کے آدمی بھی نہیں دیکھے دنیا میں یہ ہو سکتا ہے تو انسان جو اور سنو اللہ کو جتنی جوانی کی عبادت پسند ہے اتنے کسی کے نہیں جوانی کا سجدہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور سرکار نے اس کے لئے بشارت بھی دی حدیث پاک میں آیا کہ دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جوانی کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوا تو انشاءاللہ بڑا پہ میں مہتاجی نہیں ہوئے بڑا پہ میں مہتاجی نہیں ہوئے اور پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالک ہونے سے نمازی ہے نماز بڑھتا ہے دین کی تبلیغ کرتا ہے سنیا کی فکر کرتا ہے اپنے بھائیوں کی ایمان کی فکر کرتا ہے تو کہا گیا جب وہ بھوڑا ہوتا ہے اب یہ کام بھوڑا آدمی نہیں کر سکتا کہ چلو تبلیغ کرنے بھوڑا نہیں آئے گا بار بڑے بڑے پرگرام کرنے بھوڑا نہیں اٹھائے گا یہ نہیں اٹھائے گا اب بھوڑا آدمی ہو جائے گا کرسی پر بیٹھے جائے گا وہ سترہ رکھان عشاء کی نہیں پڑھ سکے گا اب اللہ کی رسول فرماتے جوانی کی عبادت کا فائدہ یہ ہے تو کہا کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے بھوڑا ہو جاتا ہے جوانی جیسی عبادت بھوڑا پر میں نہیں کرسکتا لیکن اللہ حکم دیتا اے میرے فرشتوں اس کے بھوڑا پر میں بھی اس کی جوانی کی عبادت لکھو کہا کیوں لکھے تو کہا اس کی جوانی میری عبادت میں حضری ہے اس کو ایسے سمجھے کہ ایک بھوڑا جوان اٹھمی جتنی عبادت کرتا تھا جوانی میں بھوڑا پر میں 50% کرتا ہے اس کو 100% کا سواب ملتا یہ ہے یہ اللہ کے رحمت ہے اس لئے اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلا پھگتیا نماز یہ حسین صورت میں قبر میں آئے گا یہ حسین صورت میں قبر میں آئے گا سرکار کی تشریف آوری تو ہے ہی ہے لیکن بے نمازی ہوں گے تو کیا مو دکھاؤ گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو حق ہے آئیں گے ہمارے بزرگانے دین تو استقبال کی بات کرتے تھے میرے امام تک جاتے میرے قبر کو لمبی کھو دنا کہا اتنی کھو دنا کہ میں کھڑا ہو سا ہو تو لوگوں نے پچھا بچا تو کہا جب میرے سرکار آئے تو میں کھڑا ہو کر استقبال کروں یہ حقیقت ہے لیکن وہ کون کہہ سکتا ہے جو حاشر کے رسول اور فقہ مومن ہو وہ تو وہ دہاوے دار تھے ہمارے اور آپ نے ہمیں 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 سے بات کرے اس لئے کہ ہمارے اس ٹائپ کے عمل ہی نہیں ہماری زندگی تو مختلف انسان ہمیں ہمیں کے اندر یقین سے بتاؤ زندگی گزر جائے گی گزر جائے گی ایک آدمی اٹھارہ سال کا ہے آتیس سال کا ہوا پانتیس سال کا ہوا اس کی زندگی گئی کی نہیں گئی بے نمازی میں گئی اور وہی اٹھارہ سال سے لے کر چھتیس سال تک نماز پڑی ہوتی تو آج اس کے عامال میں اٹھارہ برس کی نمازیں ہوتی ہوتی کی نہیں ہوتی زندگی تو پانی کی طرح بہہ جائے گی لیکن سنو موت کی تیاری نہیں کی تو پھر اس کا فکتان دینا پڑے گا اور یاد رکھنا فرمایا چھترات موت اتنی سختی والی بات ہوتی ہے کہ مومنین کے لیے ہیں کہ پانی میں نمک ڈالو پھگل جائے پتہ نہیں چلتا ایمان والے کی موت جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور جو سخت ہوتے ہیں بے ایمان ہوتے ہیں بے عامل ہوتے ہیں پھر انہیں چھترات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہیں آنکھیں تک بہار آتی ہیں زبان تک لٹکتی ہیں ان حالات کا سامنا اگر نہیں کرنا تو موسلمانوں نماز کی پابندی شروع کرو نماز کی پابندی شروع کرو حضرت عباس کی بات یاد ہے کیا عمل تا سامن بھائی کرام کے جن کو سرکانے کا تو جنتی ہے اور زبانے مسلس حالت سے نکل دیا تو جنتی ہی ہے پھر بھی عبادتوں کی تو یہ شانتی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آخری عمر کے اندر آنکھیں کمزور ہو گئی تھی کبھی کبھی جماعت چھوڑ جاتی تھا آخر سے پہنچنا پہتا یہ سب معاملہ تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اللہ میں آنکھ نہیں مانگتا لیکن اتنی دیر تک آنکھ دے دے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھ سکتا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھنے تھے تو آپ کی یہ شان ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اتنا ذوق اور شوق کی عبادت تھا کہ فرض تو فرض ان کی تو پوری رات مسلحے پہ گزرتی تھی سرکار فرماتے ہیں اگر یہ چاہتا ہے کہ پوری رات عبادت کجر لے لے جیسے مزرگانے دن تو کرتے تھے تو کہا دو رکات نفل پڑھ لے بات نماز شاہ سمجھ لے اس کے پوری رات عبادت لیکن ہمیں کرنا تو ہوگا نا مسجد رمضان کے بعد ایسے ویراد ہوتی ہے ایسے ویراد ہوتی ہے کئی کئی لوگ تو سال بھر تک نظر نہیں آتے کئی کئی لوگ جمعہ جمعہ تک نظر نہیں آتے دو رکات پڑھیں کہ بھاگ میں کہتا ہوں کب تک ایسے زندگی گزار ہو گئے کب تک ایسے زندگی گزار ہو گئے ہمارے اندر ہر چیز پر چینجنگ لانے کی کوشش کرسے میں تو بدل گیا ہوں الحمدللہ پہلے بہت گاری بلتا تھا ہم صدر گیا ہوں لوگوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں ان معاملوں میں تو چینجنگ آتا ہے لیکن کبھی اس معاملے میں بھی تو چینجنگ آئے کہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا ہم نمازی بن گیا ہوں اور سنو ایک آخری بات مجھے کہنیے نگاہوں کی حفاظت اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن نے کہا اے محبو آپ مومینوں سے فرما دیں یہ مومینوں کی بات ہو رہی ہے آپ کی بات ہو رہی ہے قرآن میں لفظ مومین ہے کہاں فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے اس کی حفاظت کریں قرآن کہتا ہے بدنگاہی اتنا بڑا جرم ہے سارے گناہ نگاہ سے ہوتے ہیں یہی وہ آنکھ ہے جو تمہیں سینہ تک پہنچاتی ہے اور یہی وہ آنکھ ہے کہ ماباپ کو چہرہ دیکھو تو حچ مقبول کاجر بھی اتا فرماتی ہے آنکھ ہی سب کچھ ہیں دیکھو اللہ نے ہاتھ پہ پہ کور نہیں رکھے کور دیکھتا ہے بھئی ہاتھ پگ میں آنکھ پہ کور رکھائیں گوھڑ کرنے جیسے بات اللہ نے ہر چیز اتا فرمائی کور نہیں دیا کان کے کور ہے کہ تمہیں بند کر دو تو سوڑائیں نہ دیں آٹومیٹک ناکھ کا کوئی کور ہے کہ آٹومیٹک بن ہو جائے کہ جس سے ہماری اندر سمیل نہ جائے ہاتھ کا کوئی کور ہے کہ آٹومیٹک بن گھا جائے تو کوئی چیز نہ پکڑ سکے اس لیے کہ یہ تو رو کر سکتے ہیں آنکھیں کیسی چیزیں ہیں بننا کنٹرول نہیں کر سکتا اللہ نے کور دیا ہے کہ دیکھو پوری چیز دیکھو اور تو پہ بطل اصری کا جب ہنگامہ آرائی ہو اور نظر پڑ جائے تو کہا آنکھوں کو بند کر لو اللہ نے کور دیا فرمائے گوھر کرو ہے کہ نہیں ہے کور بند کرنے کے تو کوئی دیکھے گا نظر پھیر لو اور کہا بدنگاہ اتنا بڑا عظیم جھوڑ میں ہے تو کہا قیامت کے دن اللہ آنکھ کی سلاکھوں کو ڈالے گا جو لڑکوں کو بدنظری کرتے ہیں اسلام ہمارا تحفظ دیتا ہے کسی بھی مذہب کی عورت ہو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بھلا مذہب کیا تو انگلی رکھو حضرت سرکار علیہ السلام نے حاکم ٹائی کی بیٹی پہ چادر جا کے یہ بتایا تھا کسی بھی عورت کسی بھی مذہب کی ہو ہمیں عزت دینا ہے اور دینا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے آنکھوں سے بدنگائی نہیں کرنے اور یہ کب ہوتا ہے پورے مہینے عبادت جن آنکھوں سے قرآن دیکھا سبحان اللہ جن آنکھوں سے حدیثوں کو دیکھا جن آنکھوں سے کوئی چیز پورا مہینہ نہیں دیکھی عید کے بعد پھر وہی بدنگائی شروع ہو جاتی ہے انسان اتنی بدنگائی اتنی بدنگائی پھر کیا ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور اٹھا لیتا ہے اللہ اس کے آنکھوں سے برکتوں کو چھین لیتا ہے پھر وہ اچھائی بھی دیکھتا ہے تو اس کا فائدہ اس سے نہیں ہوتا اس لئے کہ گناہ پھرے ہوتے نگاہوں کے اندر بدنگائی سے بچو ایک آخری بات بتاؤ ایک نوجاوان تھا حرم شریف میں اس کا کامتہ زان دینا کہاں دیتا تھا زان حرم شریف میں نمازوں کی پابندی بھی تھی اسلام کالی نماز تک محدود نہیں ہے نمازوں کی بھی پابندی تھی عبادت تھی لیکن جب وہ مراد اس کو کلمہ نصب نہیں ہوا اس کا بھائی تو لڑس گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو وہ جب بھی تواف کرتا تو یہی دعا کرتا کہ اللہ میری ایمان کی حفاظ ہے اللہ میری ایمان کی اس لئے کہ کلمہ نصب نہ کوئی مطلب میں پوری زندگی کی عمال کوئی مطلب نہیں سانے چجدے سے سر بھی نہ اٹھایا ایمان نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں دعا فی دیکھ مزرگ نے اس کو پکڑا کی دھنا تو کیا پڑتا ہے تو لپک بھی نہیں پڑتا کلمہ بھی نہیں پڑتا اور یہی دعا کرتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کریں تو وہ کہتا ہے دراصل بات ایسی ہے کہ میرا بھائی تو اپتال نیک تھا اور مراہ تو کلمہ بھی نصب نہیں ہوا تو میں اتنا فکر مند کہ اب میں کھرو تو کیا کروں اس لئے کہ میں تو اس کے برابر عمل میں نہیں تھا میں تو کم تھا مجھے یہ فکر ہو گئی کہ جب وہ نہیں مر سکا ایمان پر تو لاؤ میں اپنی کامے کے سائے میں دعا کروں پھر وہ بزرگ کہتے ہیں آخر وجہ کیا تھی وہ کہتا ہے وجہ یہی تھی کہ وہ عورتوں پر بدنظری بہت کرتا تھا نماز بھی بڑھتا تھا یہ بھی معاملہ آئی اسی وجہ سے یعنی اچھی نیت نہیں ہوتی تھی اس کی بڑی نیت سے عورتوں کو تکتا تھا یہی اس کا جرم تھا اور اسی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے اب آپ سوچ لو انسان کی اللہ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی اجازت عطا فرمائے ایک نئی تو دو تک کی دی اگر تم اس کا حق ادا کر سکو نئی ایک سے تو دو کرو لیکن کہا حلال طریقے سے اس طرح کی کرنے سے تمہارے عمل بھی نمازوں کا کوئی معاملہ نہیں رہتا نگاہوں کی حضور مہدیس آزم ان کی بارگاہ میں ایک آدم نو جوان کے تحسلت مجھے نماز میں لستت نہیں ملتی تو کہا تُنہیں ایسا لگتا ہے کسی بدنگاہیں والوں کی آنکھ میں دیکھ لیا ہوگی خود نے نہیں کہی تھی کسی کے آنکھ میں چھاک لیا تو کہا تیری عبادت کی لستت اللہ نے اٹھا لی ابھی بار تک تک کے مسجد میں ہو تو کانسی عبادت کی لستت ملی مثل مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت نگاہ پاک رہے گی تو تمہارا وجود بھی پاک رہے گا نگاہ پاکیزہ ہوگی تو تمہارا دل بھی تمہارے کنٹرول میں رہے گا نگاہ آوارہ ہوتی ہے پھر وہ دل بھی آوارہ ہوتا ہے ذہن خراب ہوتا ہے بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ نگاہ ہوتی تو نوست ہے نگاہ ہے پوشٹر دیکھ لیا تو آدمی کو پچھر دیکھنے کا من کرتا ہے یہی نگاہ ہے موبائل میں دیکھ لیا یہ سوچتا ہے کہ اید پہ یہ آئے گا تو میں اس کو دیکھنے جاؤں گا یہی تو معاملہ ہے جاتے ہیں ٹوکی جو میں بچھروں میں عمال پورے مہنے کی عبادت خراب اتنی بھی عقل نہیں ہے رب کی بارگام میں اتنی مہنت ہے کہ پندرہ پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھا دھوپ کے برداشت کیا ترابیاں پڑی نماز پڑی وہ جھٹکے میں عمل خراب یہ عقل مند کا کام نہیں ہوتا بے وقوف آدمی ایسی کام کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتا اور سنو عبادت تو کر لو کے آسان ہے اس کو بچانا مشکل ہے ایمان تو کوئی بھی لے گا لا الہ الا اللہ لیکن اس کا بچانا مشکل ہے نماز تو پڑھ لوگے لیکن اس کی حفاظت بہت مشکل ہے اور حفاظت کم ہوتی ہے پہلے نگاہوں کو سواروں نگاہ پاکیزہ ہوگے تو انشاءاللہ تمہارا دل بھی پاکیزہ ہوگا اور سکون ملے گا عادت بھٹائیں گے بد نگاہوں کی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اچھی چیزہ لوکے گو تو ہمیشہ یہی دل چاہے گا کہ اچھا ہی دیکھو اور پوری چیزیں دیکھو گے تو اچھا دیکھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا جب تک اسے برائی کو نہ دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے اس لئے ماہ رمضان کے آخری جمعہ ہے عید کا دن ہو سکتا ہے کل کل شیطان بھی آزاد ہو جائے گا اس لئے ہم اپنی رویش نہ بڑھیں یہ مسجد آپ کی ہے آپ ہی کوئی اس کو آباد کرنی ہے اور سرکار فرماتے ہیں قیامت میں یہ کشٹیاں ہوگی اپل سیرات یہ تمہاری مسجدیں جب پانٹ ٹائم آئے گا اس کے لئے کشٹی ہوئے گی یہ آپ کی مسجد آپ کا حق بنتا ہے کہ اس محلے کی مسجد کو ایسے آباد کرے کہ وہ ویران ہو کے رات کی تاریخوں میں بد دعائیں نہ کرے کہ ہلاک ہو جائے یہ بس دی جس نے مجھے ویران کرنا یہ سرکار فرماتے ہیں مسجد دعا کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازوں کیسے پابندی رہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں رات میں ذکر دعا ہوگا اس میں دعا کروں موقع ملے کہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ بس تو مجھے نمازوں کی توفیق دی ایسی اے مانگو اپنے ریسٹو بہت مانگا بھائی آج چیتا ہے ویہ چیتا ہے میری آج خواہش ہے سب مانگو لیکن سب سے پہلے ہی مانگو کہ اللہ رمضان نماز ہی بن گئے تو فیس حمد لو دنیا تمہارے قدموں میں ہے پھر کیا مانگنے کی ضرورت ہے ریسٹ تمہارے پاتھ چل کے آئے گا کیا آئے گا ریسٹ روز ہی مانگتے ہو نماز پڑھو روز ہی چل کے آئے گا اس لئے دعا آج یہی کرو کہ اللہ آخری دین ہے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ کل زہر سے میری ایسی پابندی ہو جیسے ماہ رمضان کی پابندی ایسی دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مسجدوں کی طرح آئیں گے بڑھاؤں قدم ایک قدم بڑھاؤں ابھی مان لو کہ کوئی بیٹھا ہے بہار نماز آزان ہو گئی کھالے اٹھو اٹھو چلو پھر اللہ مسجد تک لیا گا آتھا بیٹھنے کے توفیقات نہیں ہوتی اکھانے کا سامو پڑھا بھوک لا گئی ہے تک آدم عمد نہیں آتا اللہ ہاتھ لالے گا تو ممہن ہے پہلے ہاتھ تو رکھ پھر مو تک پہنچا پہلے قدم تو اٹھاؤ حضور فرماتے جب کتا کی طرف کو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ کی دس قدم رحمت اس کا استقال کرتی ہے تو اٹھتو سرا پھر کہے گا توفیق ملے اللہ ہم سب کو ملکی توفیق ادا فرمائے اب آئیے الویدہ